پرواز کرتا ہے اس لئے اقبال علی رحمہ نے کہا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا جو اثر ہے اب ہم اس حوالے سے ارز کریں اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کا اثر امیر لوگوں پر بلکل نہیں پڑتا جبکہ متوسط طبقہ اس سے پریشان ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر اس کی شدید لپیٹ میں غریب طبقہ آتا ہے مزدور طبقہ جو دہاڑی دار کو علامہ نے فرمایا تھا تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں اللہ حافظ پر یہ رکشہ ڈرائیور یہ راج اور روشتری مزدوری کا کام کرنے والے ریڈی لگانے والے اور خاص طور پر میں صبح کے ٹائم اگر دیکھیں تو دہاڑی والے بیٹھے ہوتے ہیں ہر ایک آنے والے کا مو تکتے ہیں کہ کون ہمیں دہاڑی پر لے جائے گا وہ اپنا سامان ساتھ لیے ہر ایک آنے والے کا مو دیکھ رہے ہوتے ہیں گیارہ موارہ بجے تک انتظار کر 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 اکثر ایسے لوگ ناکام گھروں کو لڑتے ہیں ان کی مایوسی کا حال کیا ہوتا ہے علامہ نے انہی کے بارے میں یہ شیر مالک کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں ترخ بہت بندہ مزدور کی اوقات تو اس مہنگئی سے سب سے زیادہ جو طبقہ پستہ ہے وہ معاشرے کا غریب طریب طبقہ ہے اللہ اکبر قرآن و سنت میں اسی معاشرہ کے غریب طبقہ کی احبیت سب سے زیادہ ہے اور سب سے بڑھ کر افسوس یہی ہے کہ یہی سب سے زیادہ طبقہ متاثر ہوتا ہے اور دکھی ہوتا ہے شدید مہنگئی کی وجہ سے بخاری شریک میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے آپ نے ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ ہے کہ تمہارے معاشرہ کے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرتا ہے اور تمہیں رسک بھی عطا فرماتا ہے اسی طرح مسند امام احمد بن حمبل میں ایک روایت ایک حدیث شریف جو موجود ہے فرمایا کہ جس بستی میں کوئی مسکین غریب شخص صبح کو اس حال میں اٹھے کہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ رات بھر بھوکا رہا ہو تو وہ ساری بستی وہ ساری عبادی وہ سارا شہر اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے محروم کر دیا جاتا ہے